امید ہے کہ ناظرین اکرام خیریت سے ہوں گے دوستو بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور خوشی کے ساتھ ساتھ میں میں آپ حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارا جو ایک دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل لیس پیگر اس پہ آج ایک ہزار سسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ جو یوٹیوب کی طرف سے موناڈائزیشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے چار ہزار دھنٹا تو بہت پہلے سے اس پہ مکمل ہو گئے تھے آج ایک ہزار سسکرائبر بھی مکمل ہو گئے ہیں اور ہمارا چینل انڈر ریویو چلا گیا ہے یعنی موناڈائزیشن کے لیے ریویو کے لیے چلا گیا ہے اور الحمدللہ اس چینل کے اوپر بھی کچھ وقت کے بعد میں یوٹیوب کی طرف سے آنڈنگ شروع ہو جائے گی تو وہ تمام حضرات جو ہمارے سسکرائبر ہیں جنہوں نے ساتھ دیا اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہم تہل ایک سے ان کا شکر گزار ہیں اور ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیا ہے یہاں پر ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا اور عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی یوٹیوبر اس کے لیے یہ جو ایک یوٹیوب کی طرف سے ایک بڑا اس کے لیے چیلنج ہے جس نے نیا چینل شروع کیا ہے ایک ہزار سسکرائبر پلچ چار ہزار گھنٹہ اس کی ٹوٹل ویڈیو ویو ہونی چاہیے دیکھیں بھی ہونی چاہیے تو یہ ہر یوٹیوبر کا سپنا ہے اور یہ بڑا چیلنج ہے اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کر کے یہ چیلنج عالمی مکمل کر پاتا ہے اور چونکہ پہلے تو نہیں تھا لیکن اب یوٹیوب کی طرف سے جہاں اس سلسلے میں لوگ اپنی معلومات دوسرے سے شیئر کرتے ہیں دینی چینل ہوتے ہیں دین کے قدمتیں کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک کہہ لیجے کمائی کا ذریعہ بھی ہے تو دین کے ساتھ میں دنیا بھی ہے ظاہر ہے کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے راستے کیسے ہموار نہیں کرے گا کیسے آسان نہیں کرے گا تو یہ ہر یوٹیوبر کا سپنا ہوتا ہے ہمارا بھی یہ دوسرا چینل ہے پہلا چینل ہمارا ہے مفتی بدر اوفیشل وہ تو الحمدللہ بہت پہلے مندائز ہو گیا تھا اور اس پہ تو الحمدللہ اسی ہزار سسکرائبر ہیں جو آپ ہی حضرات ہیں اس کے لیے بھی میں تہہ دل صاحب حضرات کا شکر گزار ہوں یہ ہمارا دوسرا چینل ہے یہ بھی الحمدللہ ریویو کے لیے چلا گیا ہے ایک ہزار سسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں اور واش ٹائم بھی اس کا مکمل ہو گیا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو مفتی صاحب کا پہلے سے ایک چینل ہے تو یہ دوسرا چینل کرنے کی بنانے کی زبرت کیوں پیش آئی دیکھیں میں یہاں پر کچھ یوٹیوبر حضرات کو بہت مفید مشورے دینے والا ہوں آپ ان کو سنیے گا اور ان کے مطابق کمل کے کوشش کیجئے گا یہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور مجھے چونکہ شوشل میڈیا سے جڑے ہوئے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں تو پانچ سالوں میں جو میرا تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ حضرات سے شیئر کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں میں نے دھوکہ کھایا ہے نقصانات میں نے اٹھائے ہیں وہ نقصانات آپ نہ اٹھا پائیں اس لیے تو دھیان سے سنیے گا اور جو کمی کوتہ ہی آپ کو اپنے چینل پر نظر آ رہی ہو اس کو پوری کرنے کی کوشش کیجئے گا تو یہ جو میں سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں اس میں آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے اور ایک بہترین بات میں آپ کو سکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں آج کہ ایک چینل ہونے کے باوجود میں نے دوسرا چینل کیوں بنایا دیکھیں ایک سب سے اہم بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ یوٹیوب ایک سامپ سڑھی کا کھیل ہے کہ جیسے سامپ سڑھی وہ لوڑو گیم میں جو آتا ہے وہ ہم کھیلتے ہیں تو اس میں بندہ پہنچتے 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 99 پہ پہنچتا ہے اور وہ جو بڑے والا سامپ ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے بندہ زیرو پہ آ جاتا ہے زیرو پہ پہنچ جاتا ہے تو ایسا ہی بہت سی دفعہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک چینل بنایا اس کے اوپر محنتے کی ایک اچھے مقام تک اس کو پہنچایا لیکن اچانک سے ہوتا یہ ہے کسی کی طرف سے ہمیں کوپی رائٹ سٹرائک آ جاتا ہے کوپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے یوٹیوب کے ٹرمنٹ کنڈیشن ہے گائیڈ لائن سن کے خلاف کوئی ویڈیو کلوڈ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارا چینل ہی ٹرمنٹ کر دیتے ہیں ہمارا چینل ہی وہ یوٹیوب سے اڑا دیتے ہیں ہمارا چینل ہی ختم ہو جاتا ہے جس کے پیچھے ہم نے سالوں سال محنتے کی ہیں وہ آپ کا چینل ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے میں تمام یوٹیوبر حضرات کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا بیک اپ کے لیے ایک اور دوسرا چینل بنا کر کے رکھیں ایک اور دوسرا چینل بنا کر کے رکھیں کہ اگر خدا نہ خواست ہے کبھی اگر آپ کا یہ چینل ٹرمنٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے میں نے اسے بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی ہیں کسی کے چالیس لاکھ سسکرائبر تھے کسی کے کئی کئی ملین سسکرائبر تھے اور کسی وجہ سے یوٹیوب نے پورا چینل ان کا بین کر دیا چینل ہی ان کا ختم کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زیرو پہ آگئے ان کی دس سال پندرہ سال کی محنت کیا ہو گئی برباد ہو گئی اس لئے وہ حضرات جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ ایک اور چینل کیریٹ کریں اور وہی ویڈیو جو ان کی ہیں وہی ویڈیو تھوڑی سی چینجز کے ساتھ میں دوسرے چینل پہ بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اور آپ کے جو اس چینل پہ سسکرائب رہے ان سے گزارش کریں کہ یہ چینل بھی سسکرائب کر لیں یہ ہمارا بیک اپ چینل ہے کہ خدا نہ خواستہ اس چینل پہ کبھی کوپی رائٹ آ گیا اسٹرائک آ گیا تو ہمارا یہ چینل محفوظ رہے گا اور ہم اس چینل کے مادہ دھیم سے اس کے ذریعے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ سے جڑ سکتے ہیں میرے ساتھ پیچھے ایسا ہوا میں نے مفتی تاریخ منصر صاحب ایک مناظرے کی ویڈیو تھی وہ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی مجھے اچھا لگا تو اچھی ویڈیو تھی لوگوں تک میں وہ پہنچانا چاہ رہا تھا تو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی تو اس پہ مجھے کوپی رائٹ شٹرائک آ گیا اور ایک نہیں دو دو شٹرائک آ گئے تو اگر ایک اور مجھے شٹرائک آ جاتا تھا تو میرا چینل ختم ہو گیا ہوتا تھا چار سال سے جو میں محنت کر رہا ہوں اس کے اوپر وہ میری محنت پوری ختم ہو گئی ہوتی میں نے مفتی طارق محسوس صاحب سے ان کی ٹیم سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش ہے گی درخواست کی منتیں سماجے سے گی پندرہ سے بیس دن لگے مجھے اور تب جا کر کہ انہوں نے وہ کوپی رائٹ شٹرائک مجھ سے واپس لیا ہے تب جا کر میری جان میں جان آئی میں نے کچھ ویڈیو بھی بنای تھی وہ ٹائم پہ تو دو شٹرائک آ گئے تھے اور اس کے ذریعے سے جو آپ کی ویورس ہیں جو لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ سے رابطے میں رہے جڑے رہے ہیں اور آپ کی محنت سالوں کی کری کرائی پر پانی نہ پھر جائے تو یہ دوسرا چینل ایک ہونے کے باوجود ہے میں نے دوسرا اسی لئے کیلئے کیا ہے کہ تاکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ جو ان کی محنتیں ہیں اس طرح سے ضائع برباد ہو جائیں تو اسی لئے میں نے یہ کیا ہے کہ ان کیس اگر ایسا ہو گیا چونکہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز الگ الگ ہیں کبھی کبھی ہم مغفلت میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں کسی دوسرے کی اٹھا کے اپلوڈ کر دی اپنی ہی ویڈیو میں ہمارے ایسا کنٹینٹ ملا ایسا کوئی مواد پایا گیا کہ جسے یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے یہ حامفل ہے لوگوں کے لئے یا اس میں مس گائیڈ کیا گیا ہے ابھی شروع شروع میں جب کرونا نایا نایا آیا تھا تو اس کے تعلق سے لوگ ویڈیوز ڈال لائے تھے تو انفورمیشن والی جو بھی ویڈیو تھی یہاں تک کہ میں نے ایک دو ویڈیو میں وزیفے بتایا تھے کرونا سے بچنے کے لئے وہ وزیفہ تھا یہ ریلیجس سے تعلق رکھتا ہے لیکن یوٹیوب نے میری وہ ویڈیو گائیڈ کر دی میری وہ ویڈیو اڑا دی یوٹیوب کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس میں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ وزیفوں سے کرونا کا علاج نہیں ہوتا بلکہ دوائی سے ہوتا ہے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں تو میری ویڈیو ہی وہ یوٹیوب سے اڑا دی حالانکہ اس کو یہ رائٹ نہیں تھا یہ تو ہمارا اللہ پر یقین ہے کہ جس اللہ نے بیماری دی ہے تو اگر ہم اللہ کے جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے وزیفیں ہیں دعائیں ہیں ان کو اڑھیں گے تو اللہ تعالی بیماری کا سلوشن بھی پیدا فرمائے گا اور وہ ان وزیفوں کی برکت سے وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی تو یہ تو ہمارا مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمارا یہ یقین ہے تو اس کو نہیں اڑانا چاہیے تھا لیکن اس نے یہ کہہ کر کے یہ میری ویڈیو ریمو کر دی ہے جس پہ کئی ہزار ویو آ چکے تھے لاکوں کی تعداد میں اس پہ ویو آ چکے تھے یہ کہہ کر کے اس کو اڑا دیا ہے کہ بھئی یہ مس گائیڈ آپ لوگوں کو کر رہے ہیں شروع شروع میں جب پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنی ٹرمنٹ کنڈیشن بدلی 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 اور اب آ کر کے ایسا ہے کہ وہ ویڈیو اگر آپ کو اس طرح کے ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی محفوظ رہتی ہے باقی لیتی ہے تو بریال آرز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو یہ دوسرا چینل بنایا ایک ہونے کے باوجود میں اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ تاکہ خدا نہ خواست اگر میرا ایک چینل کسی طریقے سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یوٹیوب سے تو میرا دوسرا چینل باقی رہے اس وجہ سے میں نے دوسرا چینل بنایا ہوا ہے اور یہ میں تمام یوٹیوبر حضرات کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آج ہی سے اگر ان کا نہیں ہے تو وہ ایک اور اپنا چینل بنائے اور وہی تمام ویڈیو اس کے اوپر بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دیں تو چونکہ دوسرا چینل بھی آپ ہی کا ہے ویڈیوز بھی آپ ہی کی ہیں تو کوئی کوپی رائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اسٹرائک کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا چونکہ کوپی رائٹ اسٹرائک کسی دوسرے کی طرف سے آتا ہے تو ہم اپنے ایک چینل سے دوسرے چینل کو تو اسٹرائک بھیجیں گے نہیں ٹھیک ہے تو ہم ایسی سیٹنگ بھی نہیں کرنی ہے کہ جس سے اسٹرائک آئے ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دوسرا چینل آپ ضرور بنائے جو بھی یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے بیک اپ ہے اور یہ آپ کے لئے سیف سائیڈ ہے دوسری وجہ یہ ہے میرے چینل بنانے کا کہ جو مفتی بدر اوفیشل جو ہمارا چینل ہے اس پہ ہم بہت ساری الگ الگ طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں مثل مسائل بھی ہے سوال جواب بھی ہے اور نیوز وغیرہ بھی ہے وظائف بھی ہیں کہ لیجے لیٹوپ سوفٹیویل سے مطالق ویوڈیوز وہ بہت ساری دنیا بر کی چیزیں اس پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے جو شورٹ ویڈیو ہیں تو شورٹ ویڈیو جو اس پہ ماشاءاللہ کافی چل رہے ہیں کئی کئی ہزار کے تعداد میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پیار دے رہے ہیں ماشاءاللہ تمام حضرات کو شکریہ تو شورٹ کے لئے خاص طور سے میں نے اس کو کیریٹ کیا تھا اور اسی کے ساتھ میں لائیو سوال جواب کی جو ہماری مجلس ہوتی ہے کہ بھئی یہاں بھی لوگ سن لیں اور یہاں بھی لوگ سن لیں اسی طریقے سے ہم بھی اس طریقے مسائل ہیں اور ایک دو کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ اس پہ جا کر کے وزیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم پڑ جائے گا تو اس خاص وجہ سے میں نے اس کو کیریٹ کیا تھا ایک اور تیسرا اس کے ایک بینفٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک چینل منوڈائز ہو گیا ہے جیسا میرا ایک چینل منوڈائز ہے اب دوسرا بھی میرا ہو گیا ہے تو تھوڑا انکم مجھے ادھر سے آئے گی تھوڑی ادھر سے آئے گی تو میری جو ارننگ ہے جو میری انکم ہے وہ انکریز ہو جائے گی وہ بڑھ جائے گی اب دو دو جگہ سے مجھے آئے گی مثال کے دور پر اگر مجھے پچاس ڈالر ادھر سے آتے ہیں پچاس ڈالر ادھر سے آتے ہیں تو مہینے میں سو ڈالر مجھے مل رہے ہیں اور اگر میرے پاس ایک ہی چینل ہوگا تو صرف مہینے میں مجھے پچاس ہی ڈالر ملے ہیں تو اس لئے میں تمام حضرات کو یہ مشہورہ دینا چاہوں گا کہ وہ دوسرا چینل ضرور بنائیں کیونکہ یہ اس کے اتنے سارے فائدے ہیں جو بھی میں نے ذکر کیا آپ کے پاس بیک اپ پلان بھی ہوگا سیف سائیڈ بھی ہوگی آپ کی ارننگ اور کمائے میں بھی یہ بڑھو طریقہ اور اضافہ کا ذریعہ بنے گا تو ان تمام مجھے بات کی بنا پر میں نے یہ دوسرا چینل بنایا جس پہ الحمدللہ آج ہمارے ایک ہزار سسکرائبر بھی مکمل ہو گئے ہیں اور جو چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم تھا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ جن حضرات نے ہمارے دوسرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے سسکرائبر میں اضافہ ہو جائے اور جو چیزیں اس پہ ہیں کیونکہ جو ہمارے اقوال زرنی ہیں شورٹ جو ویڈیو ہوتے ہیں وہ ہم مفتی بدر اوفیشل پہ نہیں ڈالتے بلکہ وہ موٹیویشنل پہ ہی ڈالتے ہیں تو جو شورٹ ہماری سننا چاہتے ہیں تو وہ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اس کے علاوہ جمعیرات کے دن ہمارے ایک لائے سوال جواب ہوتا ہے ایک اتوار کے دن ہوتا ہے وہ تو اوفیشل پہ ہوتا ہے مفتی بدر اوفیشل پہ ایک جمعیرات کو ہوتا ہے تو وہ مفتی بدر موٹیویشنل اس پر ہوتا ہے سوال جواب کا سلسلہ ہے تاکہ آپ کو وہ بھی سن لیں اور آپ اس سے بھی مستفید ہوتے رہیں تو اس لئے آپ دوسرے چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا تو بہرحال یہ تو میں نے گزارش کے لیے آپ لوگوں سے مبارک بات دینے کے لیے اور آپ کا شکر یادہ کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ بھئی جو ہمارا دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اس پر کر الحمدللہ جو ٹارگیٹ تھا ایک ہزار سسکرائبر کا چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم کا وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور چینل منڈائز کے لیے انڈر ریویو چلا گیا ہے تو تمام حضرات کا میں تہے دل سے شکر گزار ہوں اور سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کے جان مال کی حفاظت فرمائے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے جانی اعتبار سے مالی اعتبار سے مشورہ دے کر گئے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت رکھے اور سب کو اپنے امون و امان میں رکھے اور سب کو اپنے سلامتی کے اندر رکھے تو کچھ جو مشورے میں نے دیئے ہیں تو آپ حضرات جو یوٹیوبر ہیں خاص طور سے وہ ان مشوروں پر ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ ان کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے اور میرا پھر آپ مجھے تینکیو بولیں گے کہ آپ نے صحیح مشورہ دیا تھا جو آج مجھے کام آ رہا ہے تو بس یہ گزارش تھی میری اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ